ایک چیز راز آج تک یہ نہیں کھل پایا ورس رات کیا ہوا جو ایک رات عبیرندن پاکستان میں رہے ونگ کمانڈر عبیرندن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کا پرائیم منسٹر اپنی پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا پائلٹ واپس کر رہے ہیں یہ تو پاکستان نہیں ہے یہ تو وہ ہے جس نے کارگل کی بار میں ہمارے لاشے نہیں کلی نہیں ہماری کتنی بروٹالیٹی سے ہمارے ایک اے فورس فائٹر پائلٹ کو انہوں نے مارا تھا سورف پالی آ جانتا ہے تو مطلب کیسے ہوا یہ کہ وہ پاکستان چوبیس گھنٹے کے اندر واپس کر گیا کچھ رازی رہنی چاہیے پر اس کا ریزلٹ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے دن وہ آ گیا میں پوچھتا ہوں اس سوال کو ایسا کہا جاتا ہے ہمیں گورنمنٹ مشنلی سے چھنکہ سامنے آ رہی تھی کچھ ایجنسیز کے محافظ جانکاری مل رہی تھی کہ پاکستان کو یہ ڈر تھا کہ اس دن کراچی پر بھارت ایئر سٹائک کرنے والا ہے یہ بات صحیح ہے پاکستان کو بہت سارے ڈر تھے اور جو گورنمنٹ کی جو بالاکورٹ کا ڈیسیزن اٹسیلف اور ہم آگے کتنے تیار تھے وہ ان کو سمجھ آ گیا تھا اور سمجھا دیا گیا تھا اسی کارن اس سب ہوا تو جو اب کیا کیا ایکشن لیے ہم کچھ بھی کرتے یہ کلیر ہے بلکل اف کورس کراچی میں لائٹ وائٹ سب بجھا دے گئی تھی رات میں پورا سندر کا پسند کراچی کیا ان کے پورے تین چوتھائی دیش میں بجھ ہوئی تھی تین چوتھائی دیش اس رات مطلب کہ ہاں اب یہ کچھ کرنا دیں مہارت کچھ کرنا دیں ان کے تو وہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک سانسط نے ان کے بولا رہی ہے جنرل صاحب کے پاؤں کاف رہے دے اور ادھر ہمارے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کی پروف کہاں ہیں ہماری لوگ پوچھ رہے تھے ان کے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس سمیں فوج کا مرال کیسا رہتا ہے سب جب اس پرکار کے پوریس جب مشن سکسسفل ہوتے ہیں تو فوج کا مرال تو آپ ہوتا ہی ہے نہیں وہ تو آپ جب اس پرکار کی رائیدیتک بیانباجی اپنے ہاں ہوتی ہے اس سمیں آپ کو فرق تو پڑتا ہے سب کو یہ تو دکھتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں بٹ اس سے زیادہ اس لیول میں بہت مچورٹی ہونے چاہیے جو سینائے کرتی ہیں اس پر کوششن نہیں ہونا چاہیے اب جو پاکستان کوششن پوچھ رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ نے کہا ہمارا ہمیں دکھا نہیں آپ چالیس دن تک کسی کو وہاں لے نہیں گئے کسی جنرلسٹ کو نہیں لے گئے جو چالیس دن بعد لے گئے تب بھی بہت کم ایریہ دکھائے اور یہاں جو پاکستان انفرمیشن وارفئر کر رہا تھا ہمارے اگر کچھ لیڈرز ایسے بولنے لگ جائیں گے تو کیسے کام چلے گا سر میں ذرا چائنا پر بڑھنا چاہتا ہوں ایکچلی آپ کے ٹینئور میں گلوان ہوا گلوان کے بعد جو ہمنا ریسپانس تھا وہ ہمارے بیس سینک شہید ہوئے تھے اس روز چائنا پاکستان نہیں ہے چائنا ہم سے طاقت پر ہے ہم سے بڑا دیش ہے پاکستان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا یہ ہے تو ہمارا پریویس بھی اتیاز سے بھی ہم کو معلوم ہے چین سے ہم نے کیسے ڈیل کیا ہم نے اس کو وہاں پر کیسے ٹکر دی جواب دیا چین سے جب گلوان ہوا جب ہمارے بیس سینک شہید ہوئے تو ان کے کتنے ہوئے آپ وہ سمجھ سکتے ہیں ان کی فیگر ہم سے دگنی تھی لگ بک یہ ایک فارمہ ایفوز چیف آن ریکارڈ بول رہا ہے ہمارے بیس شہید ہوئے ہوا تو ہماری سینہ نے کتنا strong step لیا تاکہ وہ جو انہیں اس طرح کی حرکت کی ہمارے اندر آئے ان کا سلامی سلائسنگ کا دیرے دیرے آگے بڑھنے کا یہ سب ان کی سٹیٹیجی رہتی ہے اس کو وہیں روکا گیا یہ ایک بڑی بھیڑن تو ہی اس میں یہ ہوا اس کے بعد جس ریٹ پہ ہم نے فوج کو ڈیپلوئی کیا انڈین آمی نے اور جس ریٹ پہ انڈین اے فورس نے سارے اپنی ایکٹیویشن کی ہم نے بہت strong activation effort لیا میں سننا تھا آپ نے ہمارے رفیل لگا دیا اس نے اپنے وہاں پر اپنے بیسٹ جیٹس لگا رکھتے تھے پہلے ہم نے جتنے بھی جو ایسے situation میں ہونا چاہیے سارے فورسز موو کیے سارے ویپنز موو کیے اور جب رفیل اس سمیں رفیل ہمارے پاس نہیں آیا تھا جب یہ سب ڈیپلوئیمنٹ ہو چکی تھی پھر رفیل ہم نے فیری کیا بیکوز یہ سب چل رہا تھا ہم نے رفیل کو ڈائریکٹ فیری کیا فرانس سے نورمالی جب نیا جاج ہوتا ہے تو ہم آپ کر کے آتے ہیں تو ہم نے decision لیا جو ان اٹسیلف ایک آپریشن رسٹ تھا بہت ہم نے کہا کوئی بات نہیں اس کو لیں گے کوئی stop over نہیں سیدھا لے کے آئے سیدھا لے کے آئے air to air refueling کے ساتھ تو دو دو بار air to air refueling کر کے ہوا میں سیدھا انڈیا میں لینڈ کیا and within 15 days ہم نے انڈیا میں رفیل پہ first missile fire کی as a practice جو ہمارے pilots کو دینے کے لیے and 7th day پہ وہ رفیل air میں fly کر رہا تھا so اس سب کو دیکھ کے چینہ نے بھی اپنی اور deployments بڑھائی اپنی stealth aircraft لے آئے وہ سب بڑھتا گیا but جسنی ہماری preparation تھی فرق وہاں ہے سوچ جو intent تھی وہ چینہ کو سمجھ آگے تھی تو جب آرمی نے کوئٹ پروکو کیا وہ ایک بہت سٹرونگ action تھا اس میں پوری air force deployed تھی سب اپنے mirror deployment شاید mirror plus ہمارے action بہت سٹرونگ ان کے پچاس زار اگر وہاں پر فوس تھی ہم نہیں بلگا بلکل وہ ٹینک لیا ہم ٹینک یہ ایک leadership کی دوسری بہت بڑی achievement تھی کہ چینہ کو یہ message دے دیا جائے کہ اب یہ بہت نہیں ہے اب اسلامی سرائیسنگ کا جو ان کی سٹریٹیجی ہوتی اب نہیں چل سکتی اب تک opposition ملتا ہے موڈی اب چینہ سے ڈر گئے پٹ گئے ہمارے سکینک پٹ گئے ان کو سمجھی نہیں چینیز کو بلکل اس کے بعد گلوان میں ہوا کوئی سوال نہیں ہے کسی لیویل پہ کسی لیویل پہ ایسا فیل ہوا کیا جس پرکار کی مضبوطی چاہیے اس میں لیش مات بھی کوئی کمی آ رہی نہیں بلکل نہیں اتنی فریڈم دی گی جتنی ہمیں ڈیپلومنٹ کرنی چاہیے تھی جیسے ہم نے جو ایکشن ہمیں لینا چاہتے تھی بلکل فریڈم تھی میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر اس علاقے میں ہنڈ 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 ہوتا ہے وہاں پہ ہم ہتھیار نہیں چلا سکتے اور یہ سمجھو تھا جہاں تک مجھے نرسی مارا سرکار کے وقت ہوا تھا ایسا کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا ریزن تھا اور کیا وہاں پر بھی اس طرح کی سیٹویشن ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے گنز کے ساتھ باقی کی جو چاہتے دیکھو یہ اس سمجھو ہوا تھا ایک ایگریمنٹ تو یہ ایگریمنٹ کے تحت یہ تھا کہ ہرتیار نہیں چلائیں گے اس نہیں لیں گے ہم بھی فالو کر رہے تھے اور اس کو اس کے بابزود ایسے کرتے اسلامی سرائسنگ ٹائپ ایکٹ کرتے تھی تو یہ ان کی سٹریٹیجی ہوتی تھی تو اس باہر اس کو روکا گیا جب ہرتیار اٹھانے سر ہمارے لئے بڑا دشمن کون ہے پاکستان کی چینہ دیکھو پریکٹیکلی سوچا جائے تو آنے والے سمیہ میں چینہ کو دھیان رکھتے ہوئے ہمیں اپنی capability بڑھانی چاہیے چینہ پاکستان کو اب ہمیں زیادہ سوچنا بھی چاہیے ان کی اپنی انٹرنل پرومی اتنی ہے اگر کوئی حرکت کرتے اس کو ہم آسانی سے سمان لیں ہمیں اپنی modernization ہمیں اپنا جو capability building کرنی ہے جو ہم بڑھ رہے جو ہمیں اپنی سینہ کو سچ بنانا ہے وہ چینہ کو دیکھ کے بنانا ہے وہ ہمارا ریال threat ہے آنے والے اور ہم بڑھ رہے ہیں اس طرح بلکل بڑھ رہے ہیں